یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آزمین حج کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ حکومت نے آزمین حج کے پاسپورٹس کے حوالے سے خوش خبری صدا ہی ہے جانیے گا مکمل تفصیل آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں جوڑی رہی ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی رسول حل کریم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے اور خوشکوار بھارپور زندگی گزار رہی ہوں گے تو خبر کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں آزمین حج کو تین روز میں تجدید شدہ پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائیں گے وزارت مذہبی امور کا بڑا بیان وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ آزمین حج کو پاسپورٹ آئندہ تین دن میں ملنا شروع ہو جائیں گے ترجمان کے مطابق وزارت مذہبی امور نے آزمین حج کو پاسپورٹ کے حصول میں مشکلات کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے پاسپورٹ حکام سے رابطہ کیا ہے جس پر بتایا گیا ہے کہ تمام آزمین حج کو نئے تجدید شدہ پاسپورٹ آئندہ تین دن میں ملنا شروع ہو جائیں گے ادھر وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی سکیم کے تمام آزمین حج کے لیے سفر پر سمارٹ فون میں تین ایپس انسٹال کرنا لازمی ہے جبکہ آزمین حج سے متعلق ایک اور خبر ہے کہ ان کی تربیہ شروع کر دی گئی ہے ڈسٹک لیول پر تمام آزمین حج کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ساتھ میں آزمین حج سے متعلق سہولیات کا بھی اعلان کیا ہے کیوار کورڈ کا ایک بریف کیس دیا جائے گا اور ساتھ میں ان کی سہولت کے لیے ایپس موبائل کے اندر انسٹال کر دی جائیں گی یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو آزمین حج سے متعلق تھی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹفیکیشنز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبر نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حام صاحب کا حامی و ناصر ہو